موسیقی معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اویگنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوگان نے ہندوستان میں ہونے مسلمانوں کے قتل عام کی مضمت کی دوہا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہونے جا رہا ہے شام کے صوبہ ادلیب میں جاری آخری معارکے کا دائرہ وسیع پلواما حملے کے ملزم کو زمانت پر احمد پٹیل کی نائی اے پر تنقید شیو سینا نے دہلی تشدد کے دوران امیر شاہ کی ادم موجودگی پر اٹھائے سوال شہر کربا میں مجوزہ کالے پانون کی تردید میں بھو خرطار کا آج اٹھائیس واہ دن دیلنے کو ملا شہر کربا میں خانخواہ شاہ مریعہ کے طرف سے دینی اجتماع اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں ترک صدر رجب طیب اردوگان نے ہندوستان میں ہونے مسلمانوں کے قتل عام کی مضمت کی انکارہ ترک صدر رجب طیب اردوگان نے نئی دہلی میں فرقہ وارانہ فسادات کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا جس کے نتیجے میں کم از کم ارتیس افراد ہلاک ہو گئے اور ڈھائی سو سے زیادہ زخمی ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان ابھی ایک ایسا ملک بن لیا ہے جہاں بڑے پیمانے پر قتل عام ہوتے ہیں کیا قتل عام مسلمانوں کا قتل عام کس کے ذریعے ہندو دہشتگردوں کے ذریعے اردوگان نے شہریت کے قانون کو لے کر ہندووں اور مسلمانوں کے حجوم کے ماہ بین رواہ ہفتے ہنگامے کے بعد انکارہ میں ایک تقریر کے دوران کہا رجب طیب اردوگان ایک ایسے قائد ہے جو عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے مسائل اٹھاتے ہیں اور مسلمانان آلم بھی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ بد امنی وزیر آزم نرین برمودی کے لائے ہوئے شہریت قانون کے خلاف مہینوں سے احتجاج ہو رہے ہیں جس کو روکنے کے لیے ہندو دہشتگردوں نے ظلم اور تشدد کا راستہ اختیار کر لیا ہے دسمبر میں بھی کئی لوگوں کی جانے گئی ہیں کہا جا رہا ہے کہ موڈی سرکار سیکلر ملک کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنا چاہتی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت اس قانون سے خوف زدہ ہیں دوہا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہونے جا رہا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک تاریخی معاہدے پر دستخط سنیچر کو قطر کے شہر دوہا میں ہونے جا رہی ہے جسے افغانستان نے امن کے قیام کے لیے بڑی کوشش قرار دیا جا رہا ہے اس معاہدے سے افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان بیس سالہ جنگ کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا لیکن کیا امریکہ اور طالبان اپنی ماضی کی پالیسیوں میں تبدیل ہی لاسکیں گے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات شروع کرانے اور انہیں ایک حتمی پیسلے تک پہنچانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان نے ان مذاکرات کے لیے سہولتکار کردار ادا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ قطر کے حکام نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو اس معاہدے پر دستقت کی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے شام کے صوبہ ادلیب میں جاری آخری مارکے کا دائرہ وسیع شام کے شمال مغربی علاقے میں حکومتی افواج کے فضائی حملے میں کم از کم تین تیس ترک فوجیوں کی ہلاکت کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں شام کے اسکری اتحادی روس کے مطابق ترک فوجیوں کو صوبہ ادلیب میں نشانہ بنایا گیا جہاں شامی افواج جہادی جنگ جوہوں سے برسرے پیکار ہیں ترکی کا دعویٰ ہے کہ اس میں جوابی کاروائی میں شامی حکومت کے دو سو سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور ان کاروائیوں میں تین سو نو شامی فوجی حلاکت ہوئے ہیں واضح رہے کہ شامی افواج جنہیں روس کی حمایت حاصل ہے ان بھاگیوں سے صوبہ ادلیب کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں ترکی کی حمایت حاصل ہے پلواما حملے کے ملزم کو زمانت پر احمد پٹیل کی نائی اے پر تنقیب پلواما حملے کے ملزم کو زمانت حاصل ہونے پر کانگریس نے نائی اے پر تنقیب کی ہے اس نے کیس سے غیر سنجیبگی سے مکتا جو پلواما کے شہیدوں کی توہیل ہے سینئر کانگریس لیڈر احمد پٹیل نے کہا کہ انہیں پلواما حملے کے ملزم کو دہلی کی عدالت سے زمانت ملنے پر صدمہ ہوا واضح طور پر حکومت نے اس افسوسناک حملے کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا شیو سینہ نے دہلی تشدد کے دوران عمیر شاہ کی عدم موجودگی پر اٹھائے سوال ممبئی شیو سینہ نے آج دہلی سے مرکزی وزیر داقلہ عمیر شاہ کی عدم موجودگی پر سوال اٹھائے ہیں جب قومی راجدانی کے کچھ حصوں میں ارتیس افراد تشدد کی وجہ سے حلاک ہوئے جب دہلی جر رہا تھا اور جب لوگ اپنا غصہ دکھا رہے تھے تب اس وقت مرکزی وزیر داقلہ عمیر شاہ کہا تھے وہ کیا کر رہے تھے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ارتیس افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دے بیٹھے اور عوامی املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے شیو سینہ نے کہا کہ وزیر داقلہ کے استفاہ کا مطالبہ کرنے والے مارچ آج نہیں چلائے جا رہے ہیں کیونکہ مرکز میں اپوزیشن کمزور ہے پھر بھی سونیا گاندی نے وزیر داقلہ سے استفاہ دینے کا مطالبہ کیا ہے دہلی میں اسمبلی انتخابات کے دوران امیر شاہ نے وزیر داقلہ ہونے کے باوجود اپنی انتخابی مہم کے لیے کافی وقت نکال لیا لیکن جب پوری دہلی جر رہی تھی تو وہ نظر نہیں آئے اپوزیشن اس معاملے پر پارلیمنٹ اجلاس کے دوران حلچل پیدا کر سکتی ہے مضمون کے ذریعے شیو سینہ نے دہلی ہائی کورٹ کے جج جسٹس ایس مرلی دھر کی منتقلی پر بھی سوالات اٹھائے ہیں شہر کربا میں مجوزہ کال قانون کی تردید میں بھوک ہرطال کا آج اٹھائیس و دن دیکھنے کو ملا شہر کربا میں جائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے مجوزہ سی دبل اے ان آر سی انتی آر کی مخالفت کرتے ہوئے زنجیری بھوک ہرطال کا آج اٹھائیس و دن دیکھا گیا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے ناراضگی کا مظاہرہ کیا شہر کربا میں خانخواہ شاہ مریہ کے طرف سے دینی اجتماع ایک مارچ بروز اتوار کے دن سلسلے شاہ مریہ کے بزرگوں کے تعلیمات پر منحصر ایک عظیم الشان دینی اجتماع منقب ہو رہا ہے جس میں سجادہ نشین خانخواہ شاہ مریہ جناب احمد پیر شاہ مریہ صاحب نے سب سے شرکت کرنے کی درخواست کی ہے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ اب اجازت دیجئے ایویکنگ نیوز ٹیم کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہ خیر موسیقی 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 موسیقی